بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ایک اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سکیل ریوائز ہونے کے بعد دو ہزار بائیس کے پیس سکیل کے مطابق آپ کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوئے ہیں مکمل پیس لپ جو ہے وہ اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے سب سے پہلے اگر بات کریں بی پی ایس فورٹین کے جو ملازمین دو ہزار دو میں بڑھتی ہوئے تھے تو ان کی بیسک پی تئیس ہزار تین سو ستر رپے ہے تو اب ان کی جو بیسک پی ہے سکیل ریوائز ہونے کے بعد چونتیس ہزار سات سو دس رپے ہو جائے گی تو باقی الانسز تقریباً وہی رہیں گے لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے پندرہ فیصد دو ہزار بائس کا اڈھاک شامل کریں گے تو پینتیس سو چھے یہ اضافہ ہوا اور پندرہ پرسنٹ ڈیسپریٹی ایڈکشن الانس پنجاب کے ملازمین کے لیے تو پینتیس سو چھے یہ اضافہ ہوا تو یہ ٹوٹل اضافہ جو ہے وہ ملا کے آپ کی ٹوٹل پہ جو ہے وہ چھالیس ہزار ایک سو چھے سے بڑھ کر تریپن ہزار چھے سو چھانوی روپے بن جائے گی لیکن ڈیڈکشن میں اضافہ ہوا ہے جی پی فانڈ چھبی سو بیس سے بڑھ کر اٹھ سو نوی ڈیڈکشن اور بی ایف فانڈ جو ہے وہ سات سو ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک ہزار اکتالیس روپے تو یہ ٹوٹل ڈیڈکشن جو ہے وہ چونتیس سو چھپن سے بڑھ کر پانچ زار چھاسٹ ہوئی تو یہ اگر مائنس کریں تو آپ کی ٹوٹل پہ جو ہے بیالیس ہزار چھے سو پچاس سے بڑھ کر اٹھالیس ہزار چھے سو تیس روپے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور پیس لپ آپ کی سگرین پر موجود ہے دو ہزار سترہ میں جو سرکاری ملازمین بی پی ایس فورٹین میں بڑھتی ہوئے ہیں ان کی جو پی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹوٹل انکریز ہے اٹھتیس سو اٹھتیس ہزار سنتیس سے بڑھ کر تنتالیس ہزار پچاس روپے ہوا ہے اور ٹوٹل جو انکریز ہوئی ہے نیٹ انکریز وہ تین ہزار پانچ سو پانچ پی جو ہے وہ ٹوٹل انکریز ہوئی ہے ان ملازمین کی تو اس کے علاوہ بھی ویڈیوز شامل کرتے رہے ہیں کہ امید ہے کہ یہ آپ ڈیٹ آپ کو پسانتا ہی ہوگی اللہ حافظ